اکارتے تھے ان کو ان کے نام کے نظر و نیاز بھی چڑھاتے تھے ان کے نام کے زبیحے بھی زبا کرتے تھے ان کی مجاوری بھی کرتے تھے یہ تمام سب آمال اللہ تعالی نے ان کو کیا قرار دیا ہے بولو عبادت اس کو کیا قرار دیا ہے عبادت اب یہ چیزیں اگر تم نے کسی اور مخلوقات کے لیے کی تو پھر یہی چیز کیا قرار پائے گی شرک قرار پائے گی اور سنو اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں کرتے تھے ایسا ان کے ساتھ یہ عبادتیں کیوں کرتے تھے جبکہ اللہ کو مانتے تھے تو ان کے سامنے دو مقصد تھے اور آج بھی یہ نہیں دو مقصدوں کی وجہ سے آدمی ان کے پاس جاتا ہوتا ہے شرک و غیرہ جو کرتا ہے اس کے سامنے دو ہی مقصد ہوتے ہیں ایک تو خوف ہوتا ہے مارے ڈر کے کرتے ہیں اور دوسرا لالچ ہوتی ہے اور وہ لالچ دنیوی لالچ ہوتی ہے اخروی لالچ کسی کو نہیں ہوتی ہے کوئی خواجہ اجمیری کے مزار پر اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ جنت میں بخشوا لیں گے بلکہ بیٹا ہی بیٹ مانگنے کے لیے جاتا ہے مصیبتوں اور دکھوں میں پکارنے کے لیے چادر چڑھانے کے لیے جاتا ہے داتا کا جنگت حجویری اور پاک پٹن میں صرف مرغہ لیے اس لیے جاتے ہیں کی منتیں مانی ہیں ہم نے پھلانے کی زمین غصت کی تھی بابا کے نام یہ منت مانی ہماری ڈگری ہو گئی خلاق مرغہ زبا کر دیں گے چادر چڑھا دیں گے تو دو مقاصد ہوتے تھے ان کے سامنے تو مشرقین بھی یہی کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کے ان مقصدوں کو قرآن کر میں کھول کھول کے بیان کیا ہے سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفُعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرقین مکہ جو تھے یا مشرقین اس دور کے جو تھے وہ لوگ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے تھے لیکن وہ ان کا عقیدہ یہ تھا هَا أُولَاءِ شُفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے تو ایک مقصد ان کا کیا تھا وسیلہ بنیں گے سفارش کریں گے ہم اب ظاہر ہے کہ وہ مشرقین مکہ آخرت کے اوپر یقین تو نہیں رکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ لیے دنیا کے اندر مر پیٹ جائیں گے ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اس لیے سفارشی کس معاملے میں کوئی دنیا کی بات پھسی تو ان کے دربار میں چلے گئے خلاص بگڑی بنا دی بگڑی بنا دی گئی ہاں اس لیے ان کو سفارشی سمجھتے تھے وہ لوگ اور اسی طرح سے دوسرا مقصد کیا تھا دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُقْرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَى سُورِ الزُّمر آیت نمبر تین اٹھا کر کے دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دوسرا مقصد جس مقصد کے لیے وہ ان کو پوجھتے تھے ان کو پکارتے تھے نظر و نیاز چڑھاتے تھے یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے بڑے گنہگار ہیں بڑے پاپی ہیں ہم اللہ کو نہیں بلا سکتے ہم اللہ کے سامنے کیسے فریادیں کر سکتے ہیں تو ہم ان کے دربار میں چڑھائے وڑھائے چڑھا کر کے کہ گرو گنڈال تم ہی ہمیں اللہ تک پہنچا دو یہ اس طرح سے اللہ حضرت و جل نے فرمایا یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے اللہ کا پیارہ بننے کے لیے وہ لوگ ان ہستیوں کے ساتھ یہ تمام سب کام کرتے تھے میرے عزیز میرے دوست اب تک کی تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ مشرقین مکہ جو تھے وہ اللہ کو خالق بھی سمجھتے تھے رازق بھی سمجھتے تھے اور ساری چیزوں اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ کو سمجھتے تھے اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہ فرشتوں پیغمبروں بزرگوں صالحین اور ولیوں وغیرہ کو اور پیڑ پودوں کو وہ پوچھتے تھے اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے فطری طاقت عطا کی گئی ہے یہ فطرت سے بالتر قوت کے مالک ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اسی لیے وہ انہیں پکارتے تھے ان سے التجائیں کرتے تھے ان کی نظر و نیاز مانتے تھے ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے ان کے نام اور ان کے استھانوں پر جانور لے جا کر کے زبح کرتے تھے اور ان کی مجاوری کرتے تھے ان سے مجاوری کرنے بیٹھتے تھے انہیں سجدہ کرتے تھے یہ تمام سب کام ان کا ہوتا تھا اور یہی سب کام ان کا شرک تھا اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے انہیں قتل کیا گیا قیدی بنایا گیا ان سے جنگیں لڑی گئیں انہیں جہنمی قرار دیا گیا میرے عزیز اب ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں جو آپ نے سمات فرمائی ہیں جو آپ نے سنی ہیں آئیے ذرا موجودہ دور کے ان قبر پرستوں اور قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں اور جو شدے علم چبوترے جھنڈے پنجے مزار قبر اسٹھان جو آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آج یہ مولوی کروا رہا ہے یہ ملہ کروا رہا ہے میں اس میں عوام کی عوام کو میں اس لیے میں ان کو تھوڑا سا دوسرے درزے پر رکھتا ہوں کہ ان عوام کو اس بشاروں کا پتہ نہیں ہے بلکہ وہ لمبے لمبی داڑیاں لمبے لمبے صافے اور پگڑیاں اور لمبی لمبی چھڑیاں اور تسبیح ہیں دیکھ کر یہ اللہ کے نبی کے یہ بھولی بھالی امت ان کے فیور میں آ جاتی ہے اور ان کی چگنی چپڑی باتوں میں وہ آ جاتی ہے تو ان مولویوں کا یہ اصل میں یہ کام ہے وہ لوگ جو ہے آج ان کی وجہ سے یہ بیچارے گمراہ ہوئے ہیں تو آئیے ہم ان خبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں کیا ان کا یہ کام مشرقین مکہ کی طرح ہے یا نہیں کیا ان کا یہ کام صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکال دیجئے باقی یہ سارا کام مشرقین مکہ کی طرح ہے یا نہیں ہے نام کی بات بھی آئے گی تو مشرقین مکہ میں بھی عبدالعزیز تھے اب مشرقین مکہ میں بھی عبداللہ نام کے موجود تھے لوگ نام بھی کوئی مختلف نہیں تھا صرف یہ تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے آج کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اسلام کا لیبا لگا کر بلکل وہی عمل کیا جا رہا ہے جو مشرقین مکہ کیا کرتے تھے آئیے اس کا پتہ لگائیں ان کے عقیدے انہی لوگوں کے عقیدوں کی طرح ہیں یا نہیں ہیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ جناب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہم مشرق کیسے ہو سکتے ہیں کیا مسلمان بھی مشرق ہو سکتا کیا کلمہ پڑھ کے بھی آدمی مشرق ہو سکتا ہے تو ایسے میرے عزیزوں میرے بھائیوں کو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ قرآن کی آیت سنو قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وہ اپنا جواب دھوڑو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مشرق ہیں تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرق ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان کو لگتا ہے لگ سکتا ہے کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ اپنے فرمان میں جھوٹا نہیں ہے تو شرق کرنے کے باوجود بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرق ہو جاتا ہے یعنی اکثر دعوے داران ایمان جو ہیں وہ شرق کی دلدل میں پھسے ہوئے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ بندے خدا تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو اللہ کے بندوں تم تو اللہ تعبوالعزت کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر شرق میں گرفتار ہو آخر کیوں شرق کر رہے ہو شرق و توحید کو تم کیوں ملا رہے ہو تو جواب دیتے ہیں کہ میاں ہم شرق تھوڑی کر رہے ہیں بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں ان کی عقیدت میں ان کی عقیدت ان سے ہم الفت کرتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں ان کی عقیدت میں شرق تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے ہم تو انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اللہ کا مخلوق سمجھتے ہیں اللہ نے انہیں یہ قدرت اور یہ تصرف دے دیئے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں جس کی بگڑی بھی نہ بنانا چاہیں بنا دیں جس کو چاہیں بیٹا دیں اور جس کو چاہیں بیٹی دیں ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے ان سے مدد ماغنا اللہ ہی سے مدد ماغنا ہے ان سے گریہ وزاری کرنا ان سے فریاد کرنا در حقیقت اللہ ہی سے فریاد کرنا ہے یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں یہ جو چاہیں کر دیں یہ جس کو چاہیں عطا کر دیں ان کو اختیار ہے یہ ہمارے سفارشی ہیں یہ ہمارے وکیل ہیں یہ ہمارے وسیلہ ہیں ارے میاں تم بغیر سیڑھی کے چھت پر کیسے چڑھ سکتے ہو بغیر سیڑھی کے چھت پر کیسے جا سکتے ہو ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے اور اس طرح کی فضول باتیں نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں اور میرے عزیزو اور جب ہم ان قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں تو پچھلے بلکل وہی نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے پچھلے زمانے کے مشرقین کرتے تھے ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے شرک شرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے یا اس کے مقابل مانا جائے بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں جو باتیں اللہ عز و جل نے اپنی ذات اپنی صفات اور اپنی عبادات کے لیے مخصوص فرمالی ہیں انہیں غیروں کے لیے کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے شرک کہلاتا ہے مثال کے طور پر سجدہ کرنا تواف کرنا رکو کرنا قربانی منت مشکل میں مشکل کے وقت پکارنا قدرت و تصرف وغیرہ یہ تمام سب چیزیں یہ اور یہ سب دوسروں کا بھی کچھ حصہ ان سب چیزوں میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ جاننا چاہے ذاتی یا عطائی بہرحال یہ تمام سب شکلیں شرک کی آتی ہیں اور شرک ایک ایسا بھینکر اور ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ رب عزت نے قرآن کریم نے فرمایا انہو میں یو شرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرے گا اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا میرے عزیز تقاضی یہ ہے وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے اس لیے اتنی بات جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جو کفار مکہ مشرقین مکہ شرک کی حقیقت شرک کیا تھا ان کا شرک کیا تھا اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں گے تو وہ بھی کیا کہلائے گا شرک کہلائے گا اور وہ لوگ بھی مشرق کہلائیں گے اس لیے ہم مسلمانوں سے یہ درخواست کریں گے ہم اللہ کے نبی کی امتیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اے نبی کی امت کے لوگو اللہ سے گرو اور شرک جیسے گناہوں سے توبہ کرو یہ پیر پرستیاں یہ قبر پرستیاں یہ باوے یہ کچھ نہیں تمہیں دے سکتے ہیں نہ یہ تمہارا کوئی بال بیکا کر سکتے ہیں نہ تمہاری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ایک بات ذرا بتلاو ایک بات ہمیں ذرا بتلاو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئیبت آئے یا کسی بندے کو آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا اگر کسی بندے کو کسی مشکل کا سامنا ہے کسی مسئیبت کا سامنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جائے لیکن وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جسے تم پکارتے ہو جیسے یہ کہا جاتا ہے یا علی مشکل کشا یا غوث المدد یا خواجہ یا وغیرہ وغیرہ ایسی ہی دوسری کسی ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جو اس کی مشکل کو دور کر دے اب بتائیں اب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے اور وہ بتائیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی اس کائنات کے اندر مشکل حل کر سکتی ہے اللہ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو ذرا بتلاو کی پکارنے والا اور اس مشکل کشا کے درمیان جو ہزاروں میل کی دوری پر جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد پکارنے والے کی آواز کو سن سکتا ہے نہیں سوال سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا آپ لوگ ادھر ادھر درست توجہ باتے ہوئی ہیں نا یہ جو چلت پھرت ہو رہی ہے اس سے آپ نظریں ادھر ہو جاتی ہیں ایک شخص ہے اس کو مشکل درپیش ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا چاہ رہا ہے جس کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ مشکل دور کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نا یا غوث یا خواجہ اب بتلاو وہ کسی مشکل میں پھسا ہے اور وہ جس کو پکارنا چاہتا ہے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اس کے درمیان اور اس کے جس بابے کو یا جس ہستی کو پکارنا چاہ رہا ہے اب وہ یہاں سے پکار رہا ہے تو بتلاو وہ زندہ ہو یا مردہ ہو وہ اس کی آواز کو سن سکتا اب سوچو یا غوث کہاں بھارت شریف میں پکارا جا رہا ہے پاکستان شریف میں پکارا جا رہا ہے بنگلہ دیش شریف میں پکارا جا رہا ہے پکارا جا رہا ہے کی نہیں پکارا ہے افغانستان شریف میں پکارا جا رہا ہے کتنے کتنا فاصلہ ہے بولو اب یہ پکارنے والے کون ہوئے چلو مال لیتے ہیں چلو مال لیتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے وہ سن لیتا ہے ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی وہ اس کی آواز کو ہم سپوز فرض کر لیں کہ وہ سن لیتا ہے اتنے فاصلے پر تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہے اللہ کے سوا جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے اگر ہم مال لیں کہ وہ ہماری آواز کو سنتا بھی ہے تو کیا وہ دنیا کی ہر زبان سمجھتا ہے کیوں اس لیے کی اس دنیا میں مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں سرائی کی زبان والا سرائی کی زبان میں پکارے گا پنجابی زبان والا پنجابی زبان میں پکارے گا عربی زبان والا عربی زبان میں پکارے گا ہندی زبان والا گھندی زبان میں پکارے گا چائنی زبان والا اپنی زبان میں پکارے گا انگلینڈ جرمنی والا جرمنی پکارے گا انگلینڈ والا انگلینڈ کی زبان میں پکارے گا امریکی امریکی زبان میں پکارے گا کیرلا والا کیرلا والی زبان میں پکارے گا مدرازی تمیل زبان میں پکارے گا سری لنکی سنگھالی زبان میں پکارے گا پشتو والا پشتو زبان میں پکارے گا ہے کی نہیں ہر ایک زبان میں پکارنے والا پکارے گا تو کیا وہ جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے وہ ہر زبان سمجھتا اور جانتا بولو دنیا میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ تو انگوٹھائی چھاپ مر گیا تو مرنے کے بعد میں وہ کیا ہر زبان سمجھنے لگا چلو ہم یہ مان لیتے ہیں اگر ہم یہ مان لیتے ہیں اور یہ بھی کوئی ثابت کر دے کہ نہیں جس ہستی کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہر زبان سے واقف ہے ہر زبان کو وہ ہستی جان رہی ہے تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں ایک سکنڈ میں ہزاروں اور سیکڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں ایک سکنڈ یا ایک منٹ میں اس پکارنے والے کو ہزاروں یا سیکڑوں لوگ پکارتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ بے ایک وقت کئی لوگوں کو مشکل پیش آ سکتی ہے اب اس مشکل میں وہ ہزاروں ہزاروں اور سیکڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ ایک لمحے یا ایک منٹ کے اندر ان سیکڑوں یا ہزاروں لوگوں کی فریادوں کو ان کے پکارنے کو بے ایک وقت سن لے گا یا اس کے لئے لائن لگوانے کی ضرورت